پاکستانی ڈراما سیریل جھوم جس کو دیکھنے والے نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا اور ایسے کئی موالک میں موجود ہیں اور اس ڈرامے کی ریٹنگز اس وقت سب ڈراما کو پیچھے چھوڑ چکی ہیں تو کیا ہونے والا اس ڈرامے کی لاس اپیسوڈ میں کیا یہ ڈراما پاکستانی ڈراما کے تمام تر ریکورڈز کو توڑ پائے گا والی ووڈ کے کنگ خان کا اس ڈرامے کے مطالق کیا کہنا تھا اس ڈرامے میں موجود مین ایکٹرز ایک اپیسوڈ کا کتنا چارج کرتے ہیں کیا آنے والے دنوں میں اس ڈرامے کو بیسٹ ڈراما آف ڈیئر کا خطاب بھی دیا جا سکتا ہے یہ سب کو جانیں گے ہم آج کے اس ویڈیو میں اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں دوستو ڈراما سیریل جھوم محض سولہ اپیسوڈ پر مجتمعل ایک زبردست ڈراما ہے جو کہ اگر آپ ایک مصروف شخص ہیں تب بھی آپ اس ڈرامے کو بہت سانی دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ڈراما سیریل جھوم کے لاس اپیسوڈ کے بارے میں دوستو اکثر پاکستانی ڈراموں میں دیکھا جاتا ہے کہ ہیرو یا پھر ہیروائن ایک ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں مگر ہم اس ڈرامے میں اثر نہیں دیکھیں گے اس ڈرامے کے سٹوری کا مین مقصد دو دلوں کو بہت سی رکاوٹوں کے باوجود بھی ایک کرنا ہے اس لئے یہ امید بھی لگائی جا سکتی ہے کہ یہ ڈراما پچھلے تمام تر ڈراما کے ریکارڈز توڑ دے گا دوستو بولیورڈ کے کنگ خان شارو خان سے جب پاکستانی ڈراموں کو متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے ڈراما سیریل تیرے بین اور جھوم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی ڈراموں کو دیکھنے والے انڈیا میں بھی موجود ہیں جو کہ اس کو کافی پسند کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی پروڈکشن ہاؤس بہت ہی اچھے سے کام کر رہے ہیں اور پھر آخر میں انہوں نے پاکستان آنے کا بھی وعدہ کیا ہے دوستو ڈراما سیریل جھوم پاکستان کے سب سے بڑے پروڈکشن ہاؤس نے پروڈ کی اس کے ہے اور اس میں موجود مین ایکٹرز زارہ نور عباس اور حارون قدوانی ایک اپیسوڈ کا 50 to 60 کے چارج کرتے ہیں اور ان تمام تر کامیابیوں کے بعد امید ہے کہ ڈراما سیریل جھوم ہی بیسٹ ڈراما سیریل آف دی ائر کا خطاب اپنے نام کرے گا دوستو ڈراما سیریل جھوم کی ہیروائن زارہ نور عباس نے اس ڈرامے کو سائن کرنے سے پہلے کہا کہ انہیں اپنا رول کافی پسند ہے لیکن ان کی خواہش ہے کہ وہ ایک سرائکی لڑکی کا رول کریں دوستو ڈراما سیریل جھوم کے مین ہیرو ہارون قدوانی نے اپنی سٹڈیز کو مکمل کرنے کے بعد یہ پہلا ڈراما کیا ہے اور اسی کے ساتھ انہوں نے اپنے کیریئر کا زبردست آگاز کر دیا ہے دوستو آپ کو ان کی ایکٹنگ کیسی لگی ہے اور آپ کو اس ڈرامے میں سب سے زیادہ کیا پسند آیا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تو پھر دیکھنا نہ بھولئے گا ہم سب کا پسند دیدہ ڈراما سیریل جھوم تانکیو فر واشنگ